موسیقی آگ کے اردگرد ناچنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے پاکستان میں معیشت کی ہماگیر بحالی کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کرنے کے زمرے میں اب تک کوئی ٹھوز پیشرف نہیں کی گئی ہے معاشی صورتحال دن بہ دن گمبیر ہوتی جا رہی ہے اور سوائے خوشخبریوں کے کچھ عملی طور پر نہیں کیا گیا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ اس کو صدھارنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے پاکستان کی بگڑتی ہوئی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال علاقائی سلامتی کے لیے نقصان دے ہے نوٹ چھاپ کر مالی وسائل پورے کرنے سے مسائل کے امبار لگ رہے ہیں حکومت کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ سنتوں کو مرات کہاں سے دے گی پاکستان کی معاشی و اقتصادی صورتحال تبہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے مہنگائی اور بیروزگاری روچ پر ہے اور کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے کارخانے بند اور مزدور بیروزگار ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام سیکیورٹی کی صورتحال مہنگائی بیروزگاری سے شدید متاثر ہوئے محصولات اور ٹیکسوں کی وصولی کے وفاقی ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کی حالت نازک ہے پاکستان کی معیشت بند گلی میں داخل ہو گئی ہے حکومت کو غیر اعلانیہ امرجنسی کا سامنا ہے خراب اقتصادی صورتحال کا تلخ پھل عام شہری چکھنے پر مجبور ہو گیا ہے بیروزگاری اور مہنگائی کی چکھی کے دو پاتھ ہیں جس کے درمیان عام آدمی بری طرح پس رہا ہے سیاسی قیادت اور معاشی منتظمین کے پاس معاشی ابتری کے ازباب اور علاج کا کوئی تصور ہی پایا نہیں جاتا ہمارے معاشی ماہرین اور سیاسی قیادت جب بھی پاکستان کے اقتصادی بران کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عالمی اقتصادی بران کا بھی حوالہ دیتے ہیں لیکن وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ پاکستان کے اقتصادی بران اور عالمی اقتصادی بران میں کیا تعلق ہے تونائی کے بران کے سبب صرف پنجاب میں تیس ہزار کے لگ بھگ سنتی ادارے بند ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگاری کا شکار ہو گئے ہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے جہاں گھریلو سارفین کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں وہی مسنوعات کی پیداواری لاغت بڑھنے سے قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا لیکن اس کے باوجود نہ تو حکومتی اخراجات میں کمی کی گئی اور نہ ہی کارکردگی کو بہتر بنانے اور مالی کنٹرول کو موثر بنانے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا گیا جس سے یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ آئندہ سال بھی معیشت کی بہالی اور حالات کی بہتری کا کوئی واضح امکان نظر نہیں آتا سلام علیکم بیوئرز ہم آج بات کرنے ہی کوشش کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہمیں جو اس کی وجہ سے جو ہماری معیشت کے سامنے مسئلے درپیش ہیں جو ہماری پرابلمز ہیں بیسک پرابلمز ہیں اس کے اوپر بات کرنے ہی کوشش کریں گے ہم نے دعوت دیا اچھابر زیدی صاحب کو جو ہمارے ساتھ اگلی سیکنٹ میں ہمارے ساتھ دیں گے ایکانومیسٹ ہیں سینئر اکانٹنٹ ہیں وہ پورے نمبرز گیم کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کے تجزیعے بھی ان کا ایک ٹین پوائنٹ فارمیلہ ہم نے ان سے پوچھا تھا لاش شو میں تو انہوں نے کافی ساری باتیں کہیں تھی جن میں سے ایک تھی مجھے جو یاد ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو ساری کنٹینرز ہیں وہ افغانستان بھیجنے کے لیے آپ فرض کر دیں ان کا کہ وہ ہماری ریل کی پٹریوں پہ چلیں اور وہ اگر ایسا ہوگا تو دو تین چیزیں ہو جائیں گی پاکستان کے اندر سمگل ہو کے سمان آکے بک نہیں سکے گا کیونکہ ٹریڈ کے اوپر وہ مانٹر ہو سکے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کی شاید ٹرین کا نظام آپ کی ریلویز بھی شاید چل جائے ریلویز کا آج حال آپ دیکھ چکے ہیں ہم نے پچھلے ہفتے پہ شو کیا تھا شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے کل بھی وہ شو ریپیٹ ہوا تھا کہ تیس لاکھ روپے گھنٹہ پچاس ہزار روپے منٹ کا خسارہ ہے ہمارے جو بلور صاحب ہیں منسٹر فر ریلویز وہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ کے ساتھ دو دن کے اندر ریلوی بند ہو جائے گی یہ ریلوی جو ہے اس کو سیلویج کرنے کا بچانے کا ایک طریقہ نچکاری ہے اس کو چھوٹے حصے کر کے نچکاری کر دیں یا نیجی ٹرینز چلانے کی آپ اجازت دے دیں اور ایک طریقہ یہ ہے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جس کی وجہ سے چالیس فیصد ایکانومی کے اندر پلفریجز ہوتی ہیں جو افغانستان کے نام پر چائے مانگائی جاتی ہے اور پاکستان میں بیچے جاتی ہے الیکٹرونکس مانگائی جاتے ہیں پاکستان میں بیچے جاتے ہیں ان کو آپ روک تھام کر سکیں گے ایک بقائدہ طریقہ بنا ہوا ہے پاکستان میں افیشلائز ہو گیا ہے اور افغان ٹرانزٹ کے نام پر افغان ٹرانزٹ ہے کیا چیز کہ افغانستان کیونکہ لینڈ لوکٹ ہے لہٰذا اسے اجازت ہے ایک پڑوسی ملک کے تھرو اپنے لیے سامان مانگوانا وہ سامان ہمارے تھرو آتا ہے تو عام طور پر ملک کیا کیا کرتے ہیں ایسے ملکوں دوسرے ایسے ہمسائے ملکوں کے لیے کہ وہ ایک ٹیکس لگا دیتے ہیں جو ٹیکس ان کی دھرتی پر لاغو ویسے بھی ہوتے ہیں اس ٹیکس کو پھر جب وہ ان کے نیشن کروس کر جاتا ہے وہ سامان تو اس ٹیکس کو واپس ری فانڈ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ٹیکس کر دیا ہے تو پھر اس کو بھلے وہ آپ کے ملک میں بیچ بھی دیں تو کم از کم آپ کے پاس اس کی اکاؤنٹنگ ہے اس کی ٹیکس ریونیو موجود ہے پاکستان میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ افغان افغانستان کے لیے ہے اس سامان تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا وہ مفت مفت چلتا وہ جاتا ہے اور خیبر پاس کے ثرو جانے کے بجائے پاکستان کے اندر ہی بگ جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ افغانستان کے نام پر جو چیز آتی ہے وہ افغانستان کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے اس کی نیت ہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان بغیر ڈیوٹی بغیر ٹیرف کے آ سکے اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو چالیس پیچاس ارب روپے کا ایک اندازہ کے مطابق اندر ہر سال ہوتا ہے اس سے زیادہ کا اندر ہوتا ہے یہ کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہے اس سے زیادہ کا اندر ہوتا ہے ہر طرح کی آمدن کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے سبرزہدی صاحب یہ کہتے ہیں میرے جیسے بہت سارے ہزاروں لوگ اور یہ کہتے ہیں اور اس کا ڈریکشن یہ ہوتا ہے کہ ایگرکلچر پر آپ کے جو جو ذریعی آپ کی جو پیداوار ہیں اس کے اوپر بھی جو آپ کے کسان ہیں جو آپ کے لینڈلورڈ ہیں ان کی جو آمدن ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس اس بیسس پہ ہونا چاہیے کہ وہ انکم ٹیکس ہے حالانکہ اس وقت جو بفاق کا انکم ٹیکس کا قانون ہے اس کے اندر ایگرکلچرس کے لیے کہ اگر آپ نے زمینوں سے اگر اگرکلچر کے تھو اپنی انکم کمائی ہے تو آپ کو انکم ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بھی ایک فوری طور پر اس کے اوپر ایک کٹوٹی ہونی چاہیے جس نے بھی تین لاکھ روپے سے زیادہ کمائیں ساڑھ تین لاکھ روپے سے زیادہ کمائیں جس طرح بھی کمائیں حلال کمائیں اگر جس طرح بھی کمائیں اس کو اس کے اوپر ٹیکس دینا جو ہے لازمی ہو جانا چاہیے ہم نے بہت ساری سکیمز دیکھیں مشارف صاحب کے زمانے میں دیکھیں اس زمانے میں بھی دیکھیں کہ آپ نے اگر ٹیکس آج تک نہیں دیا تو کچھ نہیں ہوتا تھوڑا صدی دیں اس کے بعد آپ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہو جائیں آر جی ایس ٹی بھی ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو سوچا اس لیے جاتا ہے اس لیے کہ اس کے تھرو کم از کم یہ داکیومنٹ ہو جائے گا کہ مویز جعفری اگر کچھ بیچ رہا ہے تو وہ کتنے بیچ رہا ہے کیونکہ اس کو آگے سے ٹیکس کلیک کرنا ہے اور پیچھے ٹیکس دینا ہے لیکن اس کے خلاف بھی اپوزیشن ہے اور پاکستان کے اندر جو ٹیکس کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے اوپر سیاست کی جاتی ہے اگر پیپلز پارٹی تو وہ ایگرو بیس ٹیکس کے خلاف کہے گی ظاہر ہے بولے گی کنٹرول پرائسز وہ بڑھاتی ہے اپنے ویٹ کو سبسیڈائز کرتی ہے فرٹلائزر کو سبسیڈائز کرتی ہے تاکہ ان کی کور کنسٹیسٹیونسیز ان کے لوگ وہاں پہ خوشحالی آئے خوشحالی نہ آئے تو کم از کم ان کا وورٹ بینک وہ سٹرنگتن ہو جائے کم از کم زیادہ حال برے نہ ہو اور اگر ہو بھی جائیں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ کم از کم ہم نے قیمتیں بڑھائی تھی اسی طرح ایم کیو ایم پی ایم ایل این یہ پارٹیز جو ہیں یہ تاجروں کی پارٹیز ہیں اربن پارٹیز ہیں بالخصوص ایم کیو ایم تو ان کو یہ آر جی ایس ٹی کا برڈن کم ہو رہا ہے یہ وورٹ بیسس کی وجہ سے پاکستان کا ایک بہت بیسک پرابلم ہے پاکستانی ہم بزاتے قوم بزاتے ملک ہم خرد زیادہ کرتے ہیں کماتے کم ہیں اور ہم ٹیکس کم دیتے ہیں اور ٹیکس سے ہم ایکسپیکٹیشنز اپنی ریاست سے اپنے سرکار سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی کے اوپر ایک گفتگو ہوگی شب زیادی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد پاکستان